اللہم اور یہاں پر آج بلانے کے لئے بہت بہت شبریہ میں اس سے پہلے بھی اس کمپس میں آتا رہا ہوں لیکن اس طرح کی کھلی جگہ پر اس سے پہلے بات کرنے کی بہت مکان نہیں ملا ہے ایکوٹلز کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ان کے اوپر کیا بیٹھتی ہے ان کے اوپر خاندانوں بھی کیا بیٹھتی ہے اب کس طرح سے ہمارا سسٹم ہماری پولیس ہمارے انٹیلیجنس ان کے ساتھ ظلم کر دیئے اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کافی تفصیل سے سن لیا میں ذرا سا جو لارجر پکچر ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی برحال اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے اور یقینا میں سمجھتا ہوں جینئیو کے سٹوڈنٹ ہونے کی ناتے ضرور یہ باتیں آپ کے دلوں کو اور آپ کے دماغ کو پریشان کرتی ہوں گی لارجر پکچر ہمارے ملک میں یہ ہے کہ درشتگردی کے معاملے میں اس وقت مسلمان گرفتار کی جانا ہے یہ بات درست ہے لیکن اس سے پہلے ہمارے سکھ بھائی گرفتار کیے گئے وہ بھی ایک حقیقت ہے اس سے پہلے ہمارے نورت ہیسٹ کے لوگ گرفتار کیے گئے یہ بھی حقیقت ہے نقصالائیٹ بھی گرفتار کی جاتے ہیں اور بہت سے اس میں ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی جن کا آدنگ سے یا بندوق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کشمیری اس لیے نہیں گرفتار کے یاد ہے یا بندوق اٹھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک حق ہے جو ان کو نہیں ملا ہے اس ملک میں جو بیسک لڑائی ہے وہ غریب اور فقیر کی ہے غریب اور مالدار کی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے نفرت پولٹکس کا یہ نفرت پولٹکس جو ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب ہماری ہمارا جو پہلی انقلابی کوشش تھی وہ ناکام ہوئی اس کے بعد انگریزوں نے یہ سوچا کہ کس طرح سے اس ملک کو جو سونی کی شڑیا اس کو بولتے تھے اس پر قبضہ رکھنے کے لیے کیا پولیسیز بنائی جائیں تو اس کے لیے انہوں نے ڈیوائیڈن رول کی پولیسی بنائی انہوں نے نئے ٹیکس بک بنائے انہوں نے نئے ہسٹری لکھی ہسٹری ایک کمیٹی بنائی انہوں نے اس کمیٹی نے بیٹھ کے وہ ہسٹری لکھی بھائی آج ہسٹری حضر کا پڑھائی جا رہی ہے اور مشہمتہوں چینیوں بھی پڑھائی جا رہی ہوگی اس لیے اس کے علاوہ کوئی ہسٹری نہیں ہے اصل ہسٹری جو لکھی ہوئی ہے وہ پرشین میں سنسکرٹ میں لکھی ہوئی ہے اور دوسری جو ریجنل لائنگویجز نے بھی لکھی لیکن آج اسے کوئی نہیں پڑھتا ہے بلکہ پڑھتا تو وہی جو انگریز ایک کمیٹی نے بنا کر گئے تھے اس کی پڑھتا ہے وہ صرف نفرت پہنانے کے قرصے بنائی گئی تھی آٹھ سو سال کو انہوں نے آٹھ نو سو پندے کے اندر بنا دیا کہ یہ صرف یہاں پہ ظلم ہو رہا تھا یہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ظالم حکومت چار سال بھی رہ سکتی ہے چار مہینے بھی رہ سکتی ہے پبلک نہیں اٹھے گی پبلک اس کے خلاف نہیں ہے نہیں پورا اندولن کرے گی آٹھ سو سال تک رہ گئی ہے یقیناً جو آٹھ سو سال تک حکومت اگر رہی ہوگی مختلف طرح کی رہی ہے مختلف جگہوں میں کئی نواب تھے کئی راجہ تھے کئی ماراجہ تھے کون کون تھے وہ اسی وقت رہ سکتی ہے جبکہ ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہوگا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب یہاں پر اٹھارہ سو تین میں میرے خواہد ہے کہ جب جرنل لیک ڈلی میں داخل ہوئے اس کے بعد ہی پراپر طریقے سے انگریزوں کا حکومت ہوئی اس وقت ہندوستان دنیا کا جو جی ڈی پی تھا چوبیس پرسنٹ تھا اٹھارہ سو تین میں انڈیا کا جی ڈی پی چوبیس پرسنٹ تھا اور جس دن انیس سو سنتالیس میں جب انگریز گئے ہیں تو جی ڈی پی میں ہمارا حصہ دو پرسنٹ تھا جو ملک چوبیس پرسنٹ جی ڈی پی کا مالک ہو اس میں کتنی خوشحالی ہوگی کتنی لوگ آرام سے رہ رہے ہوں گے انگریزوں کے پرانی ریپورٹیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے اندر لکھا ہوگا ہندوستان میں کوئی آدمی جائل نہیں ہے کوئی لیٹریٹ نہیں سب کو پڑھنا آتا ہے سب کو لگنا آتا ہے یہاں پر کوئی بھیگ مانگنے والا نہیں ہے ایسی حالت تھی وہاں پر چوبیس پرسنٹ جو ہے ہمارا ہمارے ہاتھ دنیا کی تیارت تھی ہماری تیارت یہاں سے لے کر کے وینیس تک یہاں سے لے کر بسرا تک یہاں سے لے کر آدن تک یہاں سے لے کر کائرو الیکسنڈریا تک یہاں سے لے کر کینٹن تک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی ان کے آنے کے بعد انگریزوں گا آنے کے بعد بلکل بلکل پھر انہوں نے نفرت کی پولیٹکس بنائی انہوں نے پیٹرنائز کرنا شروع کیا ایک یہ وقت میں مسلمانوں کو بھی اور ہندووں کو بھی ادھر مسلم لیگ بنائی ادھر ہندو محاصبہ بنائی پھر اس کے بعد اور نئے نہیں بننی بننی شروع ہو گئی آریا سماش کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا انہوں نے جو ہے تبلیغی جماعت کو بھی سپورٹ کیا ہر ایک انہوں نے سپورٹ کیا جو بھی معاشرے کو سوسائیٹی کو الگ کر سکے اس کو سپورٹ کیا یہ چیز چلتی رہی یہاں تک کہ ایک بلکل تناور درخت بن گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو سال سوا دو سال سے جو یہاں حکومت آ رہی ہے وہ اس جو جو اٹھائی سو تاون کے بعد جو بھیج بویا تھا انگریتوں نے آج بری طرح سے ایک تناور طرح بن چکا ہے اسی تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہندوستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے نفرت کی پولٹکس اور دوسرا وہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر غریب کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا بارال یہ ایک دن میں تو نہیں ہو گیا ہماری حکومت کو چاہیئے تھا جب آزادی ملی ہم کو انیس سو سنتالیس میں کہ وہ اس کی طرف توجہ دیتی وہ جو سماش کے اندر جو نابرابری ہے اس کو دور کرتی سماش کے اندر ایک دوسرے خلاف جو سوچ ہے اس کو دور کرتی نفرت کی پولٹکس کو ختم کرتی ایک نئے انسان کو بناتی آج دیکھتے ہیں آپ کی ہمارے سامنے ابھی ایک ہفتہ دس دن پہلے ہوا کی لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک آدمی ایک ایک لڑکی کو بائیس دفعہ جو ہے سٹابنگ کرتا ہے اور مار ڈالتا ہے لیکن کوئی اس کو اس کے لیے اٹھتا نہیں ہے کسی دن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا سے بڑا یہاں پہ یہاں پہ حادثہ ہو جائے کوئی گاڑی کسی کو مار دے گی آدمی بڑا ہوا رہے گا لیکن کوئی آدمی روک کر کے اپنی گاڑی یا اپنا اسکوٹر یا نہیں روکے گا کہ اس کو اسپتال بوجائے یہ کیسے ہم لوگ ہیں تو یہ ہمارے یہاں کچھ بہت بیسک خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ہم اپنے لی جیتے ہیں ہر آدمی اپنے لی جیتا ہے اپنے خاندان کی لی جیتا ہے خاندان میں چھوٹا ہو گیا آج جو ہے دیلی آپ کو خبر ملے گی کتنے لوگ انہیں اپنے اپنے پیرنس کو ابنڈن کر دیا ہے آج ہی دیکھا میں نے آج ہی میں نے دیکھا کہ کوئی ایسے 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 گھر لوگ چلا رہے ہیں جیسے کہ چیریٹی میں چلاتے ہیں جہاں پہ کسی کو اپنے ماں باپ نہیں جاہی دولا کے مہاں پہ چھوڑ دیتا ہے ماں پہ یہ کیسا معاشرہ بنایا ہے یہ لوگ جو کہ آزادی کے بعد یہاں پہ حاکم بنے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان ان اونس نیس کو ختم کرتے یہ جو کاسٹ سسٹم ہے کاسٹ سسٹم یہاں کے جو ہے یہ بہت ہی بنیادی خرابی ہے آج ہی کی میں خیال آج ہی اکل کی نیوز میں ہے کہ ہندوستان کی لوگ بلیک بلیک رنگ کو کون اپسند کرتے ہیں اس نے یہ کسٹڈی ہوئی کوئی ہم شاہدہ کسی 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 بیسٹرن یونسٹی میں ہے کہ یہ کاسٹ سسٹم کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہاں پر لوگ اس کو اس کو خراب سمجھتے ہیں کچھ نہیں سب سب برابر ہے کوئی کالا ہو کوئی لال ہو کوئی سفید ہو کوئی پھیلا ہو نیلا کوئی فرق نہیں پڑتا سب انسان ہے سب کے سب کے پاس وہی حقوق ہیں وہی رائٹس ہیں اور وہی ڈیوٹیز ہیں جو کہ ہیں تو ہمارے یہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم نے جو ہے اس بنیاد پر اسی کے ساتھ ایک اور بات کا ذکر کر دوں کہ اٹھار سو اٹھار سو تاون کے بعد جو قانون منائے گئے تھے ٹیلگراف ایکٹ بنا پولیس ایکٹ بنا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بنا ہمارے کون کون سا ایکٹ بنے ہم نے آزادی لے لی بہت بڑا ہمارا کونسٹیوشن بن گیا اس کو آج بھی ہم ڈرورہ پیٹتے ہیں لیکن وہ قانون جو ہم کو جگڑن نہیں لی کے بنے گئے تھے وہ آج بھی ویسی رکھے ہوئے ہماری جو جو کوٹ ہوتی ہے وہ کونسٹیوشن نہیں دیکھتی ہے بلکہ وہ آئی پی سی کو دیکھتی ہے وہ ان لاؤس کو دیکھتی ہے جو کہ انگریز بنا کے چلے گئے ہیں جو آج تک نہیں بتلے گئے یہ جو یہ جو ایجنڈا ہے جو انفینش ایجنڈا ہے آزادی کا آج بھی وہ قائم ہے ستر سال کے بعد یہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں کوئی ٹیچر ہوگا کوئی پروفیسر ہوگا کوئی وزنس مین ہوگا کوئی 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 میریجر کسی بھی اس میں ہو آپ لوگ بہرحالی کوشش کیجئے کہ وہ انفینش ایجنڈا جو ہمارا آزادی کا ہے وہ پورا ہو اگر یہ پورا ہو جائے گا ہندوستان میں ہر ایک کو اپنا حق ملے گا اور جو آج جو کسی بنیاد پر کسی بنیاد پر کسی بنیاد پر کسی بنیاد پر جو دسکرمنٹ کیا جا رہا ہے وہ چیز ختم ہوگی اور یقین مانئے کہ اس دن سب کو انصاف ملے گا دلیس کو ہی ملے گا دباسی کو ہی ملے گا اور مسلمان کو ہی ملے گا یہ کوئی الگ چیز مسلمان کوئی الگ چیز نہیں ہے کوئی الگ سے قوم نہیں ہے وہ بھی ہندوستانی ہوتا نہیں جتنے کہ کوئی اور ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اور یقین مانیے کہ آج جو ہے یہ جو چلنا آج 10 سال کے بعد یہ ختم ہو جائے گا پھر کسی اور کو پکڑیں گے وہ دیکھئے کہ کوئی تامل ہوگا کوئی کرلائٹ ہوگا کوئی گجراتی ہوگا کوئی بنگالی ہوگا اس کو پکڑیں گے اور ان کو جیل میں بنجھنا شروع کریں گے اس لیے سسٹم میں یہ بہت سے افسر ہیں جنگوں کے پرموشن چاہیے ان کو میڈل چاہیے ان کو آؤٹ اف ٹرن جو ہے ترقیہ چاہیے ان کو پیسے چاہیے پیسے ملتے ہیں ان کو بہت سے سیکریٹ فنڈز ہیں آپ کو بتاؤں چار پاچ سال پہلے کہ مجھے میرے پاس اطلاع ہے کہ آئی بی کے اس پر ڈائریکٹر آپریشنز کو آٹھ ہزار کروڑ روپیا صرف سیکریٹ فنڈ ملتا تھا اور آج یقین ان اوپر چکا ہوگا اس لیے کہ یہ نئی گورپنٹ آئی ہے ان چیزوں کا آرڈ پرموٹ کر دیئے جس کا اس کو کوئی حساب نہیں دینا پڑتا اس کی کوئی آرڈٹرنگ نہیں ہوتی ہے کوئی سی اے جی نہیں ہوتا اس کا وہ خود جو چاہیے چاہیے خرص کریں یہ سسٹم کو آپ کو بدلنا ہے آئی بی جو ہے آئی بی کی بات ہو ممکن یہاں لوگ کھڑے ہو مجھے کوئی ڈر نہیں ہیں ان لوگوں سے آپ آئی بی جو ہے آئی بی جو ہے ایک الیگل آگرائیزیشن ہے ایک انکوانسٹیوشنی آگرائیزیشن ہے اس کا کوئی ایکٹ نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے صرف ایک ٹیلیگرام لندن سے آیا تھا کوئی اٹھارہ سو بی آسی ہو کب آیا تھا کہ یہ بنا دو وہ بن گئی ہو آزادی کے بعد چاہیے تھا کہ ایک ایکٹ بنتا ایک قانون بنتا جس میں اس کی جو ساری ذمہ داری ہے اور اکاؤنٹیبلیٹی ہے وہ تائے کی جاتی اور آج یہ حالت ہے اس حکومت پر حکومت اگر کوئی کر رہا ہے تو آئی بھی کر رہی ہے اور وہ غلط ہے اس سب کو آپ کو بدلنا ہے سب کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے ہر آدمی کو ذمہ دار ہونا چاہیے اگر آپ کچھ کرے پولیس آفیسر ہو آئی بھی آفیسر ہو کوئی بھی ہو اگر کچھ کام کرے اور غلط کرے تو اس کی ذمہ داری اس کی ہونی چاہیے آج یہ ہے کہ صاحب اس کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا یعنی آپ نے ہزاروں لوگوں کو تو مار ڈالا اور اس کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا لیکن جب پکڑنا ہوتا تو پکڑتے بھی ہیں ان کو تب مرال ڈاؤن نہیں ہوتا بٹلا آؤ سے مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن گجرات میں جب پکڑے گیا اٹھارہ پولیس آئی بی ایس آفیسر ایک وقت میں انکاؤنٹر پر اس لے کے سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کاؤنگزر سے لی لیا تھا اٹھارہ پولیس آفیسر آئی بی ایس آفیسر ایک وقت میں جیل میں تھے تو وہ مرال ڈاؤن نہیں ہوا لیکن بٹلا آؤ سے معمولی انسپیکٹر کو پکڑنے سے مرال ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ سب سسٹم کھیلنا ہے اس سسٹم کو آپ کو اکاؤنٹبل بنانا ہے اس سسٹم کو آپ کو ریلی جو عام انسان کے فائدے کے لیے بنانا ہے اگر عام انسان کے فائدے کے لیے نہیں دیکھئے جو پڑھالکہ آدمی ہے جو مالدار آدمیوں کو بھی جیلنے جاتا غریب آدمی جاتا ہے مسلمان بھی بھی جاتا ہے دلیت بھی جاتا ہے ادلیت بھی اگر بہت مالدار ہوگا تو وہ بھی نہیں جائے گا اگر وہ منتری تو وہ بھی نہیں جائے گا تو یہ سسٹم کو بدلنا ہے یہ بیسک مسئلہ یہاں بھی یہ ہے انفنیس ریجنڈا ہمارا یہ ہے اور ہم کو اسی کے لیے کام کرنا چاہیے کہ ہم اس چینج کو لائیں اگر ہمیں لائیں گے تو واقعی ایک نا ہندوستان پیدا ہوگا جو اصل میں سونی کی چڑھیا ہوگا جو کہ ہم اُس لن کے منگریز آئے تھے تو ہم جب کھو گیا تھا اور وہ ہم کو پھر مل جائے گا شکریہ